اسلام علیکم سنگ اور باطن کی گنگی سے لوگ پریشان یہ ویڈیو لازمی دیکھیں گھر تو ساف سترے سب کو ہی اچھی لگتے ہیں لیکن لوگوں کا باتھروم اور سنگ اس قدر گندہ اور خراب ہوتا ہے کہ دیکھ کر کراہت محسوس ہوتے ہیں یوں لگتا ہے کہ گھر میں ساف سفائی کا کوئی نظام موجود بھی ہے کہ نہیں جب تک سنگ دھولا ہوا چمک دار نہ ہو یا بے سن میر کچھ ایسے پاک نہ ہو تو وضو بھی کرنے کو دل نہیں کرتا آپ یہ ٹپ ازمائے مصفائی ہو جائے گی دو چمچ کاشنگ شوڑا ایک جگ گرم پانی دو چمچ سرکا اور ایک اینو کا ساشی بالٹی میں ڈال کر کسی بڑے چمچ یا ڈنڈے کی مدد سے مکس کر لیں یہ خیال رہے یہ خیال ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اس میں بلکل نہ ڈالیں کیونکہ ان میں ایسے کیمیکل موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ نہ جل جائیں پانچ منٹ کے لئے ان کو چھوڑ دیں پھر بات ہوں میں فارم کے دستانے پہن لیں اب ان کو برش کی مدد سے رگ رہیں آپ دیکھیں گے گنگی اور میل خطبہ کو جھاک بن کر نکلنے لگے گی اور دس سے پندرہ منٹ میں یہ بلکل صاف ہو جائے گا ہوتل والے کیسے بات ہوں صاف کرتے ہیں اور روم دھوتے ہیں جب آپ بڑے ہوتلوں میں جاتے ہیں اور ان کے صفائی کا نظام دیکھتے ہیں تو ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلینزنگ کے جگہ کاسٹنگ سوڑے کے ساتھ یہ چیز ڈال کر بات ہوں اور کمروں کی صفائی کرتے ہیں جس سے وہ چمکدار ہو جاتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں